کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے بات سنتا میں کبھی ہم انسان اس حد تک نہیں جا سکتا ہر ایک کا ایک فن ہے تم گاڑی چلاتے ہو تم گاڑی چلانا آتی ہے تم اس کو دوڑاتے بھی ہو بھگاتے بھی ہو خوب چلاتے ہو لیکن یہ گاڑی چلانے والا نہیں ہے اس کو چلانے نہیں آتی اس کا نتیجہ کیا نہیں ہے اب وہ جب اس سے کابو ہو کہ وہ کہتا ہے یہ کیسے کابو کرتا ہے دوسروں نے نہیں ہے پہینا میں مار دیا کسی کو خود مرے کیا نتیجہ تھا کہ وہ اس راز سے واقف نہیں تھا کہ وہ راز کیا ہے گاڑی چلانے کا کیسے راز کارا جائے گا جب چھو اس پاس آتا ہاں چلا تو گاڑی چلا لیکن اب وہ دست سے کہے گا لیکن یہ بھی تو ایسی چلاتا ہے میں نے بھی تو ایسی چلاتا ہے میں نے بھی تو ایسی چلاتا ہے یہاں ایسا اگر بھگر نے فرمایا کہ مرشد کا رہن پانے سے جو انہوں نے ایک تجبیح دی جائے مجھے خواجہ والی نواز آری موندہ کا ایک واقع ہے ایسی چلاتا ہے جو اپنے مرشد کی یاد میں رہتے تھے وہ تو کمالی محبت بات یہ ہے کہ نہیں بات نہیں آتی ہے کہ آپ جب اپنے مرشد کو دیکھتے تھے اور بھی صحبت میں تھے تو آپ یہ دیکھتے تھے ان کو جو دیکھتے تھے کہ زہوری حق دیکھتے تھے اور آپ یہ خیال کرتے تھے کہ میں قربہ انہائی کے ساتھ ہوں اور جب وہ ان سے علم ہوئے دور ہوئے تو وہ زہوری حق ان سے محجوب ہو گیا حجاب آیا حجاب اب حضرت یاپو پہلے سلام کون تھے اللہ کی نبی اور اولوالعظم جب حضرت یوسف ان سے دور ہوگے تو وہ روکے نابی نہ ہو اور رونا کیا تھا ہاں اس میں زہور ہاں وہ شب کا تھا فدری نہیں کی وہ زہور حق تھا ہاں سبحان سبحان اللہ 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 یہ پاتے ہیں جو لوگ کیونکہ اللہ جو لوگ نے اس قاتل کو کر کے دکھایا کہ جو لوگ اپنی مرشید سے محروب کی طرح ملسیتے محروب کی طرح جاتے خانہ فرمارشید خانہ فرمارشید خانہ فشیہت تو وہ اس میں ظہور حQL دیکھ 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 دے گا ، گل کو فنہ ہو گائیں کم تین گلتے ہیں فنہ پی شیر فنہ پی رسل والا فنہ پی اللہ اور مزه کی بات protege ہے کہ تینوں کا مدار ایک ہے اسی میں وہ شیر کو دیکھتے ہیں اسی میں وہ رسول کو دیکھتے ہیں اسی میں وہ خدا کو دیکھتے ہیں وہ تینوں فانا ہے اسی میں وہ خدا کو دیکھتے ہیں آئین سنینگا شیخ ذلِ رسول بھی ہیں اور شیخ ذلِ الٰہ بھی ہیں لیکن وہ سیتھات کم بنتی ہیں ایسے ہی پوشینا ہے شیخ میں کو جیسے دودھ میں مکھن اور گی پوشینا ہے ہاں کہ جب تم دودھ کو فانا کرتے ہو تو مکھن آتا ہے ہاں سے دوتا ہے اور جب مکھن کو فانا کرتے ہو تو گیاں سے دوتا ہے تو کائمیں پوشید آتا دودھ میں بظاہر تو نظر نہیں آنا تھا کچھ بھی دودھ ہی نظر آنا تھا لیکن جب وہ ترتیر سے اس کو فانا کیا گیا تو آکھر مکھن یا ممکھن میں کہتا ہے کہ شیخ بنے میں یہ ہے کہ بظاہر وہ آدمی نظرارے گا بظاہر اس کے اپنے یہ آخر ہیں لیکن اس میں مکھن بھی بولی ہوگا اور گی بھی بولی ہوگا اسی سے نکلے گا سختر ہفتہ ہے 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 اسی لیے کیوں مذرگوں نے بے پناہ شیخ سے موقت کو ترکی کیوں؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ اللہ کا حکم ہے صحابہ نے سرکار عالم سے کیسی موقت کی؟ اللہ حکم اللہ حکم کیونکہ ان کے مطابعین تھے ان کے مطابعین میں سے تھے ان کے ثابت تھے ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں انہوں نے کیا مقام حاصل کرتے ہیں؟ عبادت وہ وہی کرتے تھے وہ سب کرتے تھے اب بگر میں وہ عبادت کرتے تھے امر بھی وہ عبادت کرتے تھے اسمان بھی وہ عبادت کرتے تھے حالی بھی وہ عبادت کرتے تھے اور اسام بھی وہ عبادت کرتے تھے کوئی اس میں غلو نہیں کرتا تھا کوئی تجاوز نہیں کرتا لیکن تجاوز ہاں بھوخت محبت وہ رہن کو کہاں پوچھا کیا ہے؟ کسی عبادت نہیں پوچھایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پروہ محبت میں پوچھایا تھا اللہ یعنی کہ آپ کی زبان مبارد کے کلمات پر منا عمل کا یہ عالم تھا کہ اکمار حضر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بابا جان آپ مجمیس میں جب پیٹھے ہوتی ہیں تو آپ حضرت اعلی کو ٹکٹی کے بعد ہی پھر سکتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے حشب رب کعوہ کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنایا کہ علی کا دیکھنا بھی عوادت ہے تو میں اس لیے ان کو دیکھ کر رہتا ہوں جو کچھ ہے وہ محبت سے ہے اور جب تک محبت اور افلاس سیدہ نہیں ہوتا جب تک کچھ نتیجہ نہیں نکلتا جب تک جب تک جب تک مجھے تو تم سے کوئی فائدہ نہیں لیکن مجھے ہی کچھ نہیں کیا باکشا ہم نے کہا کام کریں پر جاتے جاتے میں کچھتے نہیں دیو مجھے تو تو میری خوٹیا میں جا ہم ہجرہ کہتے ہیں کہ بھولو میری خوٹیا میں جا اور وہاں لوہے کا ڈبہ رکھا ہوگا وہ ٹھیک ہے وہ گے اپنے دیکھو تو لوہے کا ڈبہ رکھا وہ آیا اس نے کہا کھولا اس نے کہا کھولا اس نے کہا کھولا اپنے پتھر سا رکھا اس نے کہا پتھر نکاللیا اس نے کہا کھولا فیارے پیرپان پڑھا بھی اٹھا کے لائے انہیں کہ اس پتھر اس کھولا کرنا شروع کر دیا اس پتھر کو اس کھولا کرنا شروع کر دیا وہ کھولا کرنا وہ لوہے سے سونیکی اپن سلخان اس نے دیکھا اس نے بولا گروہ یہ کیا ہے اس نے بولا یہ پارس پتھا ہے یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ یہ کس رولے میں تگوڑو مسلمہ ہی کا ہو جاتا ہے مگر دیکھ تو یہ ڈبا ہے یہ رہی کا یہ اور ابھی تک رہی کا اور اسی کی صوت میں مرشد خالید جا کے جگڑا ہوتا تو اس نے کہا یہ ساتھ رہے نہیں ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں سونے گاؤں اس نے کہا یہ بات سمجھنے والی ہے تو اس نے کہا دیکھ لیو اندر جہاں کے ساتھ اس نے کہا اس میں کپڑے کی تیہ بچھی نہیں دی اور اس پر وہ پتھر دی اور تو بات ہی ہے کہ جب تک کہ ایک بھی ہجاب بات کے گہتا ہے تو ہجاب ہی رہتا ہے ہر چیز سسٹم ہے ہر چیز سسٹم ہے ہر چیز سسٹم ہے پیٹرول کی ٹھنٹی ہے پیٹرول سے بھری نہیں ہے اس لئے پیٹرول کی ٹھنٹی ہے پیٹرول ختم ہو جائے وہ نوڑ ہے پیٹرول سے لیکن پیٹرول وہ روح جاتی ہے یہ ولایت کبرا کا تعلق خاص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا تعلق کی بات ہے تعلق کی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق حضرت کے بگر صدیق سے بھی ہے حضرت مولا کائناہ طریقہ رمضہ وجہ سے نہیں ہے ہے نہیں اس لئے کہ جو حضرت اپنے لوگ صدیق کے پیروکار ہیں جو سلسلہ نقشتان کہلاتا ہے جو ان کے منتحی ہیں اس میں بھی بڑے بڑے کمال کے لوگ بدرے ہیں جیسے کہ حضرت بائل وستہ میں آپ کسی طریقے سے اور سلسلے کے لئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صرف حضرت علی کے جو پیروکار ہوں وہ ولایت کبرا پر ہوں گے یا جو حضرت بائل صدیق کے وہ ولایت کبرا پر ہوں گے نہیں وہ لوگ کا تعلق ان کی اپنی اخلاص اور محبت سے ہے جس کا رسول اللہ سے جتنی اخلاص اور محبت ہوگی وہ اتنی ولایت کبرا کے لئے یہ بات ہے خاص مولا کائنات کے حوالے سے کہا جاتے کہ پہلا جو پہلی مرتبہ آپ کوئی مولا کائنات کا جو خطاب ہے اس میں بھی ہے وجہ یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ من پنتو مولا فہازا آس رسول خدا اس کی مولا ہے سب سب مکرون آپ بہت مہت کنی ٹھیک ہے جب آپ نے اخنو ہے کہ جو مجھے مولا مانے اس کا علی بھی مہت ہے تو ختم ہوگی صاحب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ ماندے ہیں آپ مولا کائنات ہوتے ہیں ہمارے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے اس بات کا خلق نہیں ہے تو شبہ نہیں آنے اس بات کے پاس ہم تو اس بات کو بلکہ سمجھتے ہیں اپنے لئے سوا سمجھتے ہیں کہ اللہ میں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آپ کو اپنا مولا مانے تو یہ بات ہے ہے جسا ہے اور جیسے کہ حضرت اے گو پر صدیق کہ باتے ہیں کہ آپ تارٹ کے قبلے پہنے تو اس وقت ساری کائناہ کے پریشتوں نہیں ہے نا تو یہ تو ستان ہے نا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ اس کی طرح وضات کرنے کہ بعض لوگوں کا نکلہ آئے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری امور میں حکمت میں اس میں روز ہیں نائب ہیں اور اللہ تعالی ربی اللہ تعالی ربی اللہ تعالی وعجب وعجب برایت میں ایسی تارٹل میں وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان کاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہ محمد کے قلب پہ کوئی چیز ایسی ناظر نہیں جو اس نے اب اگر کے دل میں نہ ہوتا رہا تھا۔ آہ! 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 اگر ایک بات وہ کہ آرنا مدینہ تو ایک وہ علی بابو تھا کہ علی جن کا دروازہ ہے میں ان کا شہر ہوں تو پوری حدیث بیان کرنے چاہیے کہ عمر اس کے کیا ہے عثمان کیا ہے اور ابو بگر کیا ہے تب ان کا شہر بڑا ہوگا تو جو داخل ہوگا کہاں سے ہوگا دروازہ اور علی بابو ہیں اس کے علی دروازہ ہیں علی کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو داخل ہونے میں ایک روایت دیتی ہے کہ حضرت ابو بگر صدیق نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مضالب کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ علی جنہ کی پروانے بات لیں ہاں ہاں تو آپ اے علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے ابو بگر علی جنہ کی فرمانے باتے گا یہ بھی یاد رہے کہ جس کے دل میں وہ بگر کی محبت نہیں ہے وہ کس کو نہیں دے رہے کہ علی اللہ اے والد اللہ تو ہم کوئے ہمیں آخرت خلاف کریں ہمیں اسی اعتدار میں رہنا ہے جس میں رسول خدا نے ہمیں بتا دیا ہے جو تحریک اللہ مرضا جاتا ہے جلواز ہیں ہمارے صلاح سے دونوں سے منتحی ہوتے جائیں دونوں ہمارے امام ہیں دونوں ہمارے پیشنہ ہیں دونوں ہمارے لیے چشمائیں فیض ہیں دونوں ممبئے فیض ہیں ہمارے لیے حضرت عمر فاول عزیزہ تعالیٰ عنہوں کی طبیعت جلال کے طرح ہمائیں اللہ نے آپ کو فاروق عالم فرمایا غذاب دیا آپ کو سرگار عالم میں فرق کرنے والا یہ کمال باز ہے کم باز ہی ہے اسا تو بھار یہ ہی بنیاد کو فرق ہو نہیں اور پھر وجہ کیا تھی کہ آپ کی کردیاں جلالت کا مائل تھی تو لوگ آپ سے روجو کم کرتے تھے فرق کرتے تھے لہنہ علم معرفت یہ چار یار ہیں چار پیر ہیں یہ کہتے ہیں چار پیر شریعت چار پیر طریقت چار پیر معرفت چار پیر حقیقت اور چار پیر ویدانیت چار پیر شریعت تو جو چار پیر شریعت ہیں وہ چار عیمہ ہیں امام اعظم، امام ابر بننبر، امام مالی، امام شاہ بھئی، برزبان ابدا لئی ملکوئی، یہ ہیں اور جو چار پیر قریفت ہیں وہ حضرت امام حسن، امام حسن، فاجہ حسن بصری اور قومیل بھر اور چار پیر مارفت ہیں یہ چاروں صاحب ہیں اب اگر کوئی مارفت حاضر کرے گا تو ان میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا اور جس کو مارفت نہیں ہوگی اس کو فرق نظر آیا گا سوالا 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 ان میں ایک واقعہ یاد آرہ ہے ان جوزر کا ڈرام کی طرح سنائی ہے اور واقعہ بھی جو اپنی کم امی میں دیوار پر سواد ہو رہے ہیں سوالا سوالا تو آپ جنگر میں رہا کرتے ہیں لوگوں سے دور سے تو آپ کنی آتے جاتے ہیں تو شیر پر سوال رکھے جاتے ہیں اور ناپ کا کوڑا آپ کے ہاتھ مونتا ہے کالا مارک اللہ تعالی نے یہ تسکیر رکوتا تھا فرمائی تھی آپ تو جب وہ حضرت شاہ مینہ کی ولایت کا شہرہ ہوا تو آپ نے سوچا کہ ذرن سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو آپ شیر پر سوال ہوکے برسان کا کوڑا لے کر آئے ہیں حضرت شاہ مینہ وضوح فرمائی تھی کیونکہ چبوترہ سا جیوار میں تھا جس کا بیٹھ گیا آپ کی نظر پر جب آپ اکشیر سوال آئیں تو جب آپ نزدیک آگئے تو آپ فرمانے لگے یہ دیوال جب تجیب کی توفیق نہیں کہ اللہ والوں کو سروال کریں سبھال اندار کے ورے میں سروال کریں تو دیوال کریں سبھال نہیں مل سکا آپ نے اپنے اپنے اکشترکال کیا حضرت تاجت دین شیر سوال پر دیکھیں کھوڑی حیرت کیا آرہے آپ یہ کرائے تو آپ ان سے کچھا کہ ہم رب نے اپنا شیر ہے کہ کہاں چھوڑیں تو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جاملوں کو بڑا ہے کہاں چھوڑ دوں تو انہوں نے حضرت یہ جدلی جانا پر ہے کہیں جرل بڑا ہے نخصان جا پتا ہے جرل بڑا ہے آپ نے فرمایا جرل جیسے جدا بنائی خرد دے چھوڑ دیں اور صاحب کا کوڑا کہاں کہ آپ نے مریوں مدرگ چھوڑ دیں انہے سارے مریوں کو مار دے گاں چھوڑ دیں آپ نے طرح رہنے سے بڑا جیسے جگی بنائی ہیں تو چاں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اب وہ آپ نے ساتھ کی مئن تک کہاں کے لیے لیے راد و میاد و میاد جو طلبت و جو طالق و جب کا رائی جب سے اس کے بعد وہ آئے تو وہاں اشیر نہیں کیسے اللہ حکم ان کا حضرت میں جی سبائی کام دیکھتا ہے آپ نے اپنے جانبوں کی طرف دیکھا ہے بچھڑے کی طرف دیکھا وہ بچہ تھا اس سے کہنے لگے کہ بمکہ جی امان کی امانت ہے اللہ حکم اس بچھڑے نے اپنے مو کھول اشیر بار آئے گیا اللہ حکم اب آپ نے بلیوں کو دنبی طرف دیکھا سامب تھا وہاں پہ سامب نے خراب نے بلی سے کہا یہ مہنان کی امانت ہے کہاں ہیں؟ لوگی نے مو کھول اشیر بھارے گیا انہوں نے کہا لنبی آپ کہتے ہیں کہ حضرت یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ والد کو یہ سب بڑی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ والد تو وہ ہے جس کی بے جان چیز میں جس کے اشارے پر چلے پڑھیں سبحان اللہ والد تو آپ نے آپ سے بیت کیا ہے اور فیض و برکات حضرت کر گیا اور پھر مقام بلائیت کیا ہے یہ واقع ہے پھر آپ نے شیر اور موسف کوئی ترک کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے یہ خلق کی خدمت اور لوگوں کی ہدایت کی ملے دی ہے جس پہ کام کرو پھر آپ نے سب کوئی ترک کر کے آتما قائدت تبلیغ میں لکھیں پھر آپ کی خدمت پچھا نہیں سمجھنا ہو گیا پھر آپ کی تردید ہو گیا ان کی تردید ہو گیا بارا اسمانی میں اٹھتے بڑے مطین تبیت تھے اور بڑے اچھا مقام رکھتے تھے مگر ان کا رہن سین ان کے معاملات بہت ہی سادت ہیں پھر آپ کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے تصور پاتھ اور کمی اپنی اولاد پر بزار کی اگر ملاب ہے اگر آپ کی بات یہ ہے انہوں نے ان کو بڑا مواز کیا صحیح ہے معنیوں میں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی طریقہ پتھی اور جو ہمارے وہ بزرگوں کو فیوزہ برکات حاصل تھے وہی میان صاحب کو سکتے ہیں آئینا ہمارے لیکن اس کے باوجود میند بزرگی کرتے تھے کپڑے سیٹھتے کلر کا کام کرتے تھے وہ بنگلوں سے کپڑے لاتے اور سیٹھ اور راڈر دے کے آتے اور اس کی اپنی گزر بسر کرتے تھے اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے تھے سوڈا لانا سوڈا لانا سوڈا لانا سارے کام خود کرتے تھے یہاں تک کہ بھار دروازے کے بھار جو جو گودھرا ہوتا تھا اس پر بھی شامل لگاتے تھے سفائی کرتے تھے بڑے دلائق کہتے ہیں کہ وہاں کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا کام سوڈا لانا ہائیں سننے پچھے اصل میں بات کارامہ یا کوئی زہر کا علم یا کوئی چھتی بات بتانا اصل یہ مقصود نہیں ہوتا اور یہ بات کوشٹی در بھی ہوتی لیکن ظاہر کرنے سے اپنی امارات کو ظاہر کرنے ہیں وہ فرماتے تھے کہ بیٹا کشف اور کرا مان اور اپنے تصورتات کو ایسے چھپانا چاہیے جیسے عورت اپنے کپڑے کو سکا دیتا تمہاری طاقت حضر کو اندر چھپو کیوں کہ یہ تمہارے مدارج کے لیے اور تمہارے معاملات کے لیے زہر کرتے ہیں کیوں کہ کرامات جو ہے وہ سلوک کے ستر میں سے انگیس درجے میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اس کے سو درجے میں ظاہر کرتے ہیں اگر تو ستر میں سے انگیس درجے میں پھنج گیا تو اکر آگے نہیں جائے اور تُس سے زہر ہوگا تو تیری روح جائے گی جیس سو کے بعد ہی زہر ہو تو صحیح ہو سکتے ہیں وہ بھی تیری مرضی سے نہ ہو سکتے ہیں جب آپ کو قدرت دینا چاہیے کاما ہے ہاں تو اصل بات بولے یہ ہے کہ آدمی کو ایک عام آدمی اور سادے آدمی جانا زندگی بدارنی چاہیے اور اس کے حضار اور شریعی امور کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی آجزی اور انکساری کے ساتھ بداریں اگر میں کرامات کا ضرور ہو جائے کرامات میرے حضر آجائیں تصور پا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسر کو اپنے کمزر سمجھنے کریں اور یہ کمزر بھی سمجھنا میرے لیے ہجاب بن جائے زہر قادر بن جائے اور میں اپنے اس مقام سے گھر جاؤں تو میں اپنے بزرگوں کی تواہین کروں اور ان کی محضت پر پانی پھیل تو وہ اس طریقے سے بڑھ بچا کر اور بہت ہی اس سر میں زندگی کی داری ہائی نظر نہیں ملتا اب وہ ایک عالت بات ہے کہ کبھی کوئی بات سادھر ہو جائے اب ایک دن ایک ہمارے پیر بھائی ملنے کی لیے تو وہ آی سوائم کی ایر ملنے کی ہاں خواہت ملیا بےٹھنے لگیا بہٹھا نہیں بہٹھا نہیں جاؤ ظاہبان بھر جاؤ ہر ل Panelہ gé lightweight میں بہت درو سے بہت ضرور سے ک sper اوکنے کی راہی چی سے گھیک ہر ل اللہ ہمیں بھی جانا تم گی live ہم درا پیر بات کرنا ہمارے سامنے بات پر ملک کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے جاتا ہوں آگے جا کے آرے ہمارے تمتے جو پیانا موکر ہیں جب واپس گھر آئے اپنے تو ان کی زوجہ کو دل کا دورہ پڑھا ہے وہ دیکھر میں بھاگوں کو گھر پر جاتا ہوں تو ہی مر جاتا ہوں سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہو رہا ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنے سبحان اللہ ایک ایسے باقیہ ہوگا لوگوں سامنے میں یہاں تری میں تھا تو میں ملیر کیا ملیر کیا ہم یہ ساتھ پر مانے لگے کہ ہم تو نیکلہ چی آ رہے ہمار میں بھی نہیں ہیں میں سکوٹر بھی کہتا ہوں ایک ساتھ مل گئے تو ہم جا رہے ہمارے پر مل گئے تو ہمارے پہنچوں ہمارے ہمارے پہنچوں ہمارے پہنچوں ہمارے پہنچوں تو میاں صاحب بنیان اور تیبل مائلے ہیں جیسا نھانے جائے ہیں ہم لوگاں سے نگلے ہیں سیدھے موٹے ساکر پہلے ہیں ہم یہاں پہنچے ہیں تو میاں صاحب یہاں دروازے پھڑے ہیں لوگ گزدوزے کر رہے تھے اہے یہ نہیں پسٹ کچھا تھی اور ٹیکشی میں بھی ہم سے پہلے تھا ہی یاہ چل میں ہم گئے تھے تو ہسر کرنا تھا ہسر دنکے بھی ٹیکشی میں پہتے تھے تو ہم تو سکوٹر بہت دیز ہیں اور میں اسکوٹر کے پاس تھے بھی ٹرمز موتوسائکی اور وہ تو پائلٹ بنا لے تھا ہاں میں نے اس کو دیکھا کہ وہ یہاں سے مجھے نگرہ کیسے میں اس کے ساتھ کبھی جاتا تھا جاتا تھا اس کے ساتھ میں کہا ہے تو بہت تر گلی چلا تھا ہم یہاں سے شدر جاتے تھے نا تو بیس من میں لیا تھا ایسی گلی چلاتا تھا میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے ہرے تم لوگ آگئے تھی در میں اللہ حافظ کہیں کہاں چلے گئے تھے ہم تو کھنٹی کی کہتے ہیں ہم سیدھے آ رہے ہیں اب وہ جب میرے ساتھ تھا سلیم نامتا تھا وہ تھا پینٹ ٹاٹا جس میں ہوتیجہ لگتا تھا وہ کہا ہے چچا یہ کہسے ہو سکتا ہے میرے سے موٹر سائل سے تو کار نہیں چل سکتی آگئے میرے نے کہا ہے تو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں چل سکتی اب وہ ہم سے پجھ رہے تم کار دے تو بہت ہر کے ذہن میں ایسے تیکھیں ہوں کہ کبھی بھی کوئی بات ہو صاحب نہیں ہونے دیتے تو کوشید بھی یہ ہوتی تھی کہ بات صاحب نہ ہو صاحب نہ ہو ایک دن یہاں یہ افضار جاتاں یہ الماس مزید ہے ماں ہمارے پیوہ ہی رہتے تھے ناسخ امام جنہ اوہ امام جنہ سے بیٹھے 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 کہنے لگے مجھ سے کہنے لگے بھی ہوتا اور ناسخ 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 بیٹھے 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 بہت جاتاں میں خانے تمہیں پیر ہو جائیں ناسخ ناسخ بیٹھے بیٹھے ناسرو کار کامے میں پہنچا ناسخ کے پاس ہے میں نے دیکھا تو وہ گھر میں پڑھا ہوا تھا کہا ہے کہ میرا ایکسی ٹیٹر مز گیا میں نے کہا یا میاں صاحب نے مجھے مجھے جائے کہا ہے کہا کب میں نے کہا ابھی کہا میاں صاحب تم اسے مل گئے بھی اللہ و اکبا سبحانہ سبحانہ میں نے کہا میاں صاحب تجھ سے مجھے لگائیں اب وہ مجھ سے کہنا کہ چچا یہ کیسے ہو سائیتا ہے میں نے کہا ہوں سبتا ہے کہیں میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے ہاں برنا وہ تو میاں صاحب نے مجھے آواز دے لیتا برنا میں نے تو ٹکرا آیا تھا بری طریقے سے میں نے میاں صاحب کو دیکھ کے میں نے بریک لیا ہے پھر مجھ سے کہہ لے میں گرہ تو مجھ سے کہنا ہے پیسی تھی چھوٹ سن لے گو اللہ وہ پھرے ساتھ تھے مرشد کی مالیہ تھے نا بھر ہاں اچھا وہ ایک بات تھی ناصر بھی ان سے بہت کیار کرتا ہے اور وہ بھی ناصر کی طرف کافی تبجھو تھی وہ پھر اچانکہ ایک بات ہوئی کچھ جب وہ کہتے ہیں نا طاقت آتی ہے آدمی کے پاس تو ہر آدمی ایک جیسا نہیں رہتا تو ناصر بھی کچھ زیادہ ہی ہے منایت تھی ان کی تو ناصر کا حرکت کافی اچھا ہو گیا تو وہ عالی بھی تھا تو انہوں نے عرص کرا پھر آدمی تو عرقانمیاں اللہ ہم نے غلی کے حمد پرے وہ بھی ساتھ تھے تو میں خیر عرص میں نہیں تھا تو عرقانمیاں مو سنانے بتا رہے تھے تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کری عرقانمیاں ایسی کچھ باتیں کر دیں جس سے عرقانمیاں فرقہ ہو گئے یہی بات کہ تمہیں وہ صلاحیت نہیں ہیں اگر تم میں ہوتی تو آج یہ میرا اتنا بڑا میرا نہیں لگتا ایسی کچھ باتیں دل آزاری ساتھ کیوں اب وہ خیر کوئی بات نہیں پیر سے تو نہیں کہتے لیکن ان کے بیٹے سے اب جب وہ وہ وہاں سے مکننے لگے وہ کہنے لگے کہ بابا ایسے سے تو وہ بات ہو رہا وہاں سے نہ لگے کہنے کوئی بات ہو رہا وہاں سے نہ لگے کہنے کوئی بات ہو رہا جب آخر ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا تو وہ کہلے کیا مطلب کہیں کہ اللہ تعالی محب کرنے والا اللہ 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 اللہ